بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار بڑے فرشتوں کی موت کیسے ہوگی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان میں دو فرشتے ہیں جن میں سے ایک سختی کا معاملہ کرتا ہے دوسرا نرمی کا اور دونوں حق پر ہیں ایک جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے میکائل علیہ السلام ہیں اور دو نبی ہیں جن میں سے ایک نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں دوسرے سختی کا اور دونوں حق پر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میرے بھی دو دوست ہیں ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور دوسرا سختی کا اور یہ دونوں بھی حق پر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد سختی کے امور ہیں اور حضرت میکائل علیہ السلام کے سپرد نرمی کے امور ہیں حضرت انز سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جے آیت تلاوت فرمائی وَنُفِخَو فِي السُّورِ فَسَعِكَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرُزِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تو صحبہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں سور کے اثر سے مستثنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام ملک الموت اسرافیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روحیں قبض فرمائیں گے تو ملک الموت سے فرمائیں گے کون باقی بچے ہیں تو وہ عرض کریں گے اے میرے پر وردگار آپ پاک ہیں بلند ہیں ذل جلال والاکرام ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت زندہ ہیں تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام کی جان قبض کر لیں تو وہ اسرافیل علیہ السلام کی جان قبض کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے اب کون بچے ہیں تو وہ عرض کریں گے اے میرے پر وردگار آپ کی ذات پاک اور بابرکت ہے آپ بلند ہیں ذل جلال والاکرام ہیں اب جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور ملک الموت باقی ہیں تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائل کی روح بھی قبض کر لیں تو وہ میکائل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لیں گے اور وہ بلند ٹیلہ کی طرح گر پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے اب کون باقی ہے وہ عرض کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اور موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا وہ بھی مر جائیں گے اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل باقی کون بچا ہے وہ عرض کریں گے آپ ہمیشہ رہنے والی ذات باقی ہیں اور جبرائیل فانی اور مرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی موت بھی ضروری ہے تو جبرائیل علیہ السلام بھی سجدے میں گر جائیں گے جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائیں گے حضرت عطا بن عصائب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا کیونکہ وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں پر خدا کی امانت دار تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت ترازو و حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوں گے حضرت واصلہ بن عصقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک گنجہ بھینگا کتاہ گردن کیڑے پاؤں والا چھوٹے کانوں والا بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا دبلہ پتلہ قدم کے اگلے حصے کا قریب والا اور ایڈیوں کی دوری والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلا دیا تو کہا میں اللہ کے ساتھ معاعدہ کرتا ہوں کہ اس کے فریضہ میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا یعنی صرف فرض ہی ادا کروں گا خدا کے لیے محبت کے کام نفلیں وغیرہ ادا نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں تو نفل عبادت کیوں نہیں کرے گا اس نے عرض کیا اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پر وردگار پر ناراضگی دکھلائی ہے اللہ نے اس کی اس ناز بھری ناراضگی کو قبول کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمائیں کہ وہ اس بات پر راضی نہیں کہ اسے اللہ تعالیل روز قیامت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں زندہ فرمائے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے یہ بات فرمائی تو وہ کہنے لگا ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راضی ہوں بس اب تو میں اللہ سے معایدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو جو حکم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام بندوں کی ضرورت کے کفیل ہیں جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو روک لے کیونکہ میں اسے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت پوری کر دے کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری آدمی کو بیمار پرسی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو اسے اندر سے گفتگو کرتے سنا جب اس سے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی اور اندر داخل ہوئے تو کسی کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک آدمی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے کسی آدمی کو اتنا اچھی مجلس والا نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بہترین بات کرنے والا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس انساری کی عظمت بیان کرنے کے لئے فرمایا تم میں سے تو ایسے آدمی بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر کسی کام کے ہونے نہ ہونے کے متعلق قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی قسم سے بری کر دے یعنی ان کی قسم پوری کر دے